سترہ مارچ انس سو چھانوے قضافی اسٹیڈیم لاہور پنجاب پہلے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ اپنے اروج پر تھے تین مارچ دو ہزار نو لیبریٹی چاک نزد قضافی اسٹیڈیم لاہور پنجاب صبح آٹھ بچ کر انتالیس منٹ اس واقعے کے بعد پاکستان کرکٹ سے مکمل طور پر محروم ہو گیا بارہ حملہ آوروں نے جدید اسلحے سے پاکستان میجاری سیریز کے دوران سری لنکن کرکٹ ٹیم کی بس پر حملہ کیا جو صبح قضافی اسٹیڈیم جا رہی تھی اس حملے کے نتیجے میں دو شہری اور پولیس کے چھے جوان شہید ہو گئے انہی شہیدوں میں ایک فیصل بڑ بھی تھے جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جواب میں چھانوے گولیوں کا نشانہ بنے اب وہ نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پہ سلائٹ چل رہی تھی کہ فیصل رشید بڑ شہید اس کے ساتھیوں کے نام چل رہے تھے کہتے ہیں ہماری گاری کے ٹائٹ ڈرسٹ ہو گئے تو ہماری گاری گھوم کرنا ان کے فیس کے سامنے آگی تو میں نے فیصل سے کہا ہے کہ ہمارے پیچھے والے لڑکے شہید ہو چکے ہیں تو چلو یہاں سے نہ بھاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا نینی بھاگنا نہیں ہے اس نے اپنے وچن کے لئے اپنی جان دیتی اس کا جذبہ تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں وہ مار رہے ہیں تیسے کے لئے یہ مار رہے ہیں ملک کے لئے یہ فرق ہے یہ شہدر کا رضبہ ملتا ہے ان کو ان کو نہیں ملے گا پاکستان کے لئے تو ساب کے جان بھی اپنی دیتے ہیں وہ بھی کام ہے دہشت گردوں نے حمد کو نہیں تو رہا پھر میں پولیس میں گیا ہوں میرا چھوٹا بھائی بھی اب اسی کام پہ جا رہا ہے تو اس میں ہمارے ماں باپ کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا برا سانعہ ہونے کے بعد بھی ہمیں اس کام کے لئے رکھا کہ کوئی بات نہیں ایک بیٹا گیا تو کوئی بات نہیں کہ میرے سارے بھی بیٹے چلے جائیں تو مجھے فخر ہوگا شہید کی ماں انہیں کہا تو مجھے بڑا فخر ہے جب لوگ مجھے سلام کرتے ہیں کہ یہ ایک شہید کی والدہ بڑی عزت ہے شہید کی والدہ اترام لوگ کرتے ہیں جب میں پروگرہ میں گئی تھی وہ لڑکے سب لڑکے میرے ساتھ ملے کہنے لگے کہ ماں ہمارے لئے بھی دعا کرو کہ ہم بھی فیصل بٹ بڑھیں کہ آپ کا بیٹا ایسا بہادر تھا فیصل بٹ نے سری لنکن کرکٹ ٹیم اور پاکستان کا وقار بچانے کے لئے اپنی جان کی قربانی دی فیصل بٹ کا خاندان ایک بیٹے کی قربانی دینے کے باوجود اپنے باقی بیٹوں کو بھی پاکستان پر قربان کرنے کے لئے تیار ہے جوان بیٹے کی شہادت ان کے لئے فخر کا مقام ہے اور یہی پاکستانیوں کے لا زبال عظم کی داستان ہے یہ پیغام مفاد عامہ کے لئے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا